مکتب غامدی اس سلسلے کی آج یہ چوتھی نشستہ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چار واقعات ہیں غامدی صاحب آپ کے نزدیک سور بنی اسرائیل میں پہلا واقعہ سور نجم کے اندر دو واقعات بیان ہوئے اور اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں ایک چوتھا واقعہ چوتھا مشاہدہ بیان ہوا وہ چوتھا مشاہدہ کیا تھا آپ اس سلسلے کی جو پہلی کس تیسرا و میراج کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیل سے غامدی صاحب نے وہ چوتھا واقعہ بہت مفصل بڑی طویل ہے وہ ب بخاری کی عبارت کو پڑھ کے پورا واقعہ بیان کر دیا تھا اس کی تفسیرات آپ لوگ وہاں جان سکتے ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوتھا واقعہ آپ کے نزدیک ایک انڈیپینڈنٹ واقعہ ہے جس طریقے سے سور نجم کے دو واقعات بلکل منفرد انڈیپینڈنٹ ہیں جس طرح اس طرح و میراج کا واقعہ سور بنی اسرائیل کا الگ ہے سوال آج کا میرا پہلا آپ سے یہ ہے کہ اس چوتھے واقعے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء آپ سے متفق نہیں ہیں یہ چوتھے واقعے میں بنیادی آپ کا اختلاف علماء سے ہے کیا پہلے ذرا اس کا خلاصہ بتائیے گا دو ہی چیزیں ہیں کہ میں نے اسی وقت واضح کر دیا تھا ایک یہ کہ میں اس کو منفرد واقعہ سمجھتا ہوں یعنی یہ چار واقعات ہیں ایک ہی چیز نہیں ہے یا ایک ہی رات کا واقعہ نہیں ہے یا ایک ہی مشاہدہ نہیں ہے جس کے اجزاء مختلف جگہوں پر بیان ہو گئے ہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ کا مشاہدہ الگ ہوا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ دو مشاہدات جو سورہ نجم میں بیان ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل منفرد ہیں ان میں خود قرآن مجید نے باضح کر دیا ہے کہ وہ اسی زمین پر ہوئے ہیں اور جبریل امین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہیں یہ واقعہ روایتوں میں بیان ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے عام طور پر میراج اسی کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بیان ہوا آسمانوں پر گئے تو اس کے لیے یہ اورجہ بہی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے اور اس سے یہ لفظ بھی اختیار کر لیا گیا ہے میراج سیڑھی کو کہتے ہیں نا یعنی آپ کیسے اوپر گئے تو یہ جو واقعہ ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ بالکل الگ ایک مستقل واقعہ ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے ہمارے علماء عام طور پر اس کو ایک ہی رات کا واقعہ سمجھتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہاں پر بھی شریک بن عبداللہ کی روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی یہ روایت اصلاً اگر صحابہ کے لحاظ سے دیکھیں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے انس بن مالک خضرجی ہیں انساری ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کی خدمت میں رہے ہیں یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اس میں بالکل وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اسی عالم میں یہ سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ جب یہ واقعات ہو گئے یہ مشاہدات ہو گئے تو آپ بیدار ہوئے اس وقت آپ مسجد حرام میں تھے ٹھیک تو یہ بنائے طور پر آپ کے نزدیک رویا تھا اور ایک انڈیپینڈنٹ الگ واقعہ ہے ہم سب اس واقعے کے حوالے سے بھی ہم نے تینوں واقعات پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو واقعہ اسرہ کا بیان ہوا اسرہ و میراج کے جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے اس پر علماء کا استدلال سبحانہ کے لفظے ہو لینوریہو من آیاتی کے لفظے ہو یا پھر اسرہ بھی عبادی کے لفظے ہو یا آخر میں فتہ تل ناس کے لفظے ہو اسی طریقے سے سورہ نجم کے دونوں واقعات میں جو جو علماء کا اعتراض ہے استدلال ہے آپ کے سامنے میں رکھا اس چوتھے واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کی جو تعبیر اور آپ کا جو نتیجہ ہے علماء اس میں آپ سے متفق نہیں ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بینائے استدلال قوم ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے تو علماء خود اس روایت کے اوپر جس روایت کو آپ نے ایک چوتھا انڈیپینڈنٹ واقعہ کہہ کر وہ جو میراج کا واقعہ یا اسرہ کا واقعہ اس سے الگ واقعہ قرار دیا ہے اور اسی کو کہا ہے کہ یہی وصل میں الگ واقعہ ہے جس کو لوگوں نے مرا لیا ہے اس کے بارے میں ہمارے محدثین بھی بہت ساری تنقیدات کرتے ہیں اور یہ ہمارے علماء کیاں بھی زیری بحث میں ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جن راوی سے آپ نے روایت کی شریک بن عبداللہ ان کے بارے میں خود امام مسلم کا یہ تفسرہ ہے کہ اس راوی نے کئی چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور کمی بیشی کر دی ہے امام نوی جو مسلم کے شعرے ہیں انہوں نے اس کی مزید تفصیل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ اوہام کا شکار تھا اسی طرح حافظ ابن کثیر نے ابن حجر نے باقی لوگوں نے بھی ان پر تنقید کی ہے پہلا بنیادی سوال جب آپ کسی روایت کو لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس روایت کو بے غبار ہونا چاہیے ہیں یہاں پر تو راوی کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اوہام کا شکار ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں بے غبار تو خیر کوئی روایت بھی شاید تلاش نہ کی جا سکے یہ بخاری کی روایت ہے آپ جانتے ہیں کہ محدثین میں بخاری کا کیا مقام ہے انہوں نے اس روایت کو لیا ہے اور اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ اگر آپ روایت کے لحاظ سے دیکھیں تو صحابہ اکرام میں چار راوی ہیں جنہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے ایک خود انس بن مالک ایک ابو ذر گفاری دوسرے مالک بن ساسا اور تیسرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان چاروں میں جو پہلے دو واقعات ہیں یعنی ابو ذر گفاری کی روایت اور مالک بن ساسا کی روایت وہ خود انس بن مالکی سے ہے یعنی انس مالک بھی صحابی ہیں وہ ایک صحابی سے روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں ابو ذر گفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں مالک بن ساسا سے روایت کر رہے ہیں بخاری نے یہ سب روایات یہاں جمع کر دی ہیں اچھا اپنی کتاب میں انہوں نے یہ چاروں روایات لے لی ہیں یہی مفصل ترین روایات ہیں اس کے سوا جزوی واقعات بیان ہوئے ہیں مثال کے طور پر کسی صحابی نے یہ بیان کیا ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کلم کے چلنے کی آباس سنی کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں بلال کے پاؤں کی آٹھ سنی کسی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جنت اور دوزخ کے مشاہدات بھی ہوئے تو یہ جزوی واقعات ہیں یہ جزوی واقعات دوسرے صحابہ سے بھی بیان ہوئے ہیں لیکن تفصیلی روایت کے معاملہ کیسے ہوا اس کی پدہ کس طرح ہوئی اس کی انتہا کس طرح ہوئی اس میں کیا واقعات پیش آئے وہ انہی چار صحابہ نے بیان کیا ہے اب ان چاروں کے چاروں صحابہ سے آگے پھر مختلف لوگ روایت کر رہے ہیں یہ صرف صحابت البنانی ہیں جنہوں نے انس بن مالک ہی اس روایت کی ہے یعنی انس بن مالک کی ایک روایت شریک بن عبداللہ سے ہے اور ایک روایت انس بن مالک کی صحابت البنانی کے واسطے سے آتی ہے تو صحابت البنانی کی روایت میں اگر آپ اس کو پڑھیں کیونکہ امام مسلم نے اسی کو ترجیح دی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں انہوں نے دو چیزوں کو ملا دیا ہے یعنی اس میں پہلے عصرہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہم قرآن مجید کی حوالے سے سمجھ سکیں پھر اس کے بعد بیعت المقدس ہی سے یہ عروج کی حقائت بھی بیان کی گئی ہے اس کے بالکل برخلاف یہ چاروں کی چاروں روایتیں جو بخاری نے قبول کی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ایک اور ہی داستان ہمارے سامنے آتی ہے یعنی وہاں واقعہ اس طرح ہے کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیعت المقدس لے جایا گیا وہاں کچھ مشاہدات ہوئے پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں نبیوں کی امامت کرائی گئی اس کے بعد عروج شروع ہوا یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ مکہی سے ہو گیا تو ایک منفرد واقعے کے طور پر اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اوپر بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اوہام میں مبتلا ہوئے ہیں انہوں نے آگے پیشے کر دیا ہے زادہ و نقصہ قدم و آخرہ اس طرح کے تفسرے کی ہیں سوال یہ ہے کہ میں تفسرہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا یعنی آپ کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کہاں زادہ کیا ہے کہاں نقصہ کیا ہے کہاں قدمہ کیا ہے کہاں آخرہ کیا ہے یعنی کہاں بات آگے پیشے کر دیا ہے یہ بتائیں گے نا تجزیہ کریں گے اس بات کا اس طرح کی چیزیں آپ کو ویسے ہر روایت میں مل جائیں گے یعنی باقی روایتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا معاملہ بھی یہی ہوگا میں نشاندہ ہی کر دوں گا لیکن کیا کوئی روایت اس کی بنیاد پر قابل رد ہو جاتی ہے روایات کے بارے میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اس ذاویے سے دیکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے اس کے بعد صحابہ نے اس کو آگے روایت کیا ہے صحابہ سے وہ روایت مختلف طریقوں سے آگے منتقل ہوتی ہے عام طور پر روایت بل مانا کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے اس میں ایک بات دوسری بات تیسری بات وہ آپ اس میں مل بھی جاتی ہیں روایات میں یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی تو آپ نے فروا ہے بے غبار تو اس طرح بے غبار تو کوئی روایت بھی نہیں ہوتی اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس باپ کی تمام روایات کو جمع کیا جائے اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ان سب روایات کی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے یہ کام ہم کرتے ہیں تو منکر حدیث ہو جاتے ہیں یہ سب بزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو بخاری کی روایت ہے یہ بخاری نے اس کو قبول کیا ہے اب اس پر کوئی جرون رکت ایک ہی صورت میں قبول ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ بتائیے کیا وہ حام ہے آپ بتائیے کہاں تقدیم ہوئی ہے آپ بتائیے کہاں تاخیر ہوئی ہے پہلا جو نقطہ بیان کیا ہے امام نبوی نے بھی مسلم کی شرح میں اسی روایت کے اوپر شریک بن عبداللہ کے اوپر تفسرہ کرتے ہوئے وہ بتایا کہ یہ اہام کا شکار ہوئے ہیں یہ روایت بیان کرتے ہوئے جو پہلی چیز بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا آپ نے روایت بڑی تفصیلی پڑی تھی لوگ چاہیں تو پہلی قسم میں جا کے دوبارہ اس کو سن بھی سکتے ہیں شروع یہی سے ہوئی تھی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے چوتھا واقعہ یہ تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جبکہ ہم باقی جو دیکھتے ہیں جو راوی حضرات ہیں وہ بعض ان میں سے بتا رہے ہیں کہ یہ مکہی کے اندر پیش آیا جس وقت اسلام کی ابتدائی ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سوا سال بعد نبوت کے بعد پیش آ گیا تو یہ جو راوی صاحب ہیں یہ تو اس واقعے کو رسول اللہ کی نبوت سے پہلے لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو اتنا بڑا جس کو آپ کہتے ہیں تاریخی روایات کے اندر خلطے مبس پیدا کر دیا یہ دیکھئے یہاں پہلے ایک نکتہ نظر قائم کر لیا گیا ہے پھر اس کی روشنی میں تنقیت کی جا رہی ہے وہ نکتہ نظر کیا ہے وہ نکتہ نظر یہ ہے کہ اسرا کا واقعہ جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے وہ اور یہ ایک ہی واقعہ ہے یعنی ایک حصہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور ایک حصہ حدیث میں بیان ہوا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے میں نے ارز کر دیا کہ یہ دو واقعات ہیں آگے تحلیل کر کے میں بتا دوں گا آپ کو کہ یہ واقعات الگ الگ ہیں جب یہ الگ الگ واقعات ہیں تو سوال یہ ہے کہ اسرا کے بارے میں بحث کہ وہ کس وقت ہوا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کیا مباعث ہیں یعنی وہ نبوت کے پانچمہ سال ہوا وہ ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا وہ اس وقت ہوا جبکہ اسلام کی دعوت مکہ اور اس کے نوا میں پھیل چکی تھی اس کی کم سے کم تاریخی بیان کی جاتی ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے پندرہ ماہ بعد ہوا اسرا کا واقعہ اسرا کا واقعہ اور یہ واقعہ الگ الگ واقعات ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر شریک بن عبداللہ کو کس طرح سے حدف تنقید بنایا جا سکتا ہے انہوں نے تو یہ واقعہ اس طرح سے بیان نہیں کیا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرا کے واقعی کا ایک حصہ ہے یہ آپ دیکھئے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس واقعہ کی پدہ کہاں سے کر رہے ہیں آئیے ایک ردر ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر پھر مجھے بتائیے کہ یہ تنقید کس لحاظ سے قابل اتنا ہو سکتی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پوری کی پوری روایت پڑھ کر سنائی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تین لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا تین لوگ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ گفتگو نکل کی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک دوسری رات میں آئے اور دوسری رات کے واقعات پھر انہوں نے بیان کی ہیں اور وہ واقعات میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کیا ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھو دیا گیا اور تمام چیزیں اس میں سے نکال دی گئیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر سینے کو سی دیا پھر وہ لے کے آسمان دنیا کی طرف پرواز کر گئے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو بیت المقتص میں جانے کا کوئی ذکری نہیں ہے برائے راست مکہ سے اروج ہو رہا ہے یعنی جو کچھ بھی واقعہ ہے وہ وہیں سے شروع ہوا ہے اور مسجد حرام میں ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر جو کچھ آپ بیان فرما رہے ہیں جو کچھ ہمارے مورخین نے لکھا ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ وہ واقعہ کب ہوا یعنی بیست سے پندرہ ماہ بعد ہوا بیست کے پانچ سال بعد ہوا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا یہ عصرہ کے واقعے کے بارے میں تفصیلات ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ اس پر تنگید کریں گے اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ پندرہ ماہ کی روایت درست ہے تو یہ واقعہ تو الگ واقعہ ہے جب الگ واقعہ ہے تو یہ جب بھی ہوا ہو اس بنیاد پر اس واقعے کے راوی پر کیسے تنقید ہو سکتی ہے تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک الگ واقعہ ہے یہ ایک الگ واقعہ ہے اس واقعہ کو قرآن مجید نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے میں اس کی تحلیل کر کے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں آپ اس واقعے کا پیمن لگا دیں اور حدیث جس طرح اس کو بیان کر رہی ہے ابھی میں نے آپ سے ارز کیا کہ انس بن مالک بیان کر رہے ہیں مالک بن ساسا بیان کر رہے ہیں ابو ذر غفاری بیان کر رہے ہیں انس بن مالک برائراث بیان کر رہے ہیں انس بن مالک سے پھر آگے کچھ راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں شریک بن عبداللہ کی روایت میں نے آپ کو سنا دی ثابت البنانی کی روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان ہوا ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر اس کو سمجھتے ہیں باقی کسی روایت میں اس کا ذکر ہی نہیں تو اس وجہ سے جی اگر انڈیپرنٹ واقعہ ہے مستقل واقعہ ہے تو اس پر اس بنیاد پر کیسے تنقید کی جا سکتی ہے کہ اسرہ کا واقعہ تو پندرہ بہینے بعد پیش آیا یا پانچ سال بعد پیش آیا یا دس سال کے بعد پیش آیا یہ واقعہ کب پیش آیا خود روایت کے الفاظ سے واضح ہے کہ اس میں ایک مشاہدہ نبوت سے پہلے ہوا اور پھر ایک دوسری رات اصل مشاہدہ ہوا وہ دوسری رات کب تھی میں اگر یہ کہوں کہ نبوت کے بعد تھی تو بات ختم ہو گئی پھر تو یہ اعتراض باقی نہیں رہا کہ کس فقط ہوا تھا اگر نبوت کے بعد کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اعتراض ہے وہ باقی نہیں رہتا یہ غام صاحب آپ نے ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھایا کہ اگر واقعات کو الگ الگ کر دیں تو جو راوی کے اوپر تنقید یہاں پر کی ہے مہددسین نے خود کے وہ اہام کا شکار ہو گئے تھے وہ باقی نہیں رہتی کچھ اور بھی پہلو ہیں مثلا یہ آپ نے روایت تفصیلی پڑی تھی سورہ نجم کے واقعات کو جب آپ نے بتایا تھا کہ وہاں دو واقعات زیر بحث ہیں اور وہاں پر جو مشاہدہ کروایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں بلکہ جبریل کا مشاہدہ ہے کہ جو چوتھا واقع ہے آپ نے اس کے تفصیلی طور پر پڑا بھی تھا اگزیکٹلی وہی سورہ نجم کے الفاظ کہ وہ قریب ہوئے اور پھر اس کے بعد کہا باقہ حسینی اتنا فرق کم رہ گیا وہی سارے الفاظ وہی آیات قرآن کی اور ان میں سے کریکٹر جبریل علیہ السلام کا ہٹا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کو انہیں رکھ دیا ہے تو واقعہ اگر سورہ نجم میں جبریل سے ہوا تھا تو جبریل کی چیزوں کو لے کر شریک بن عبداللہ اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ واقعہ کیوں بہن کر رہے ہیں دیکھئے پہلے تو اس بات کو بنیادی طور پر شمجھ لیجئے کہ جو جبریل کے ساتھ ملاقات کا واقعہ ہم اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ وہ ان آنکھوں کے ساتھ پیش آیا ہے اسی زمین پر پیش آیا ہے جبریل امین کے بارے میں خود رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو آسمان سے اس طرح اترتے ہوئے دیکھا وہ اپنی اصل صورت میں تھے وہ اس طرح میرے قریب آئے اس میں قرآن مجید نے کچھ تعبیرات اختیار کرنی ہے اور قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک اسلوب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہم پر بعض وقات قرآن مجید کے اسالیب کا اثر ہوتا ہے یعنی ہم کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس چیز کے لیے قرآن کے الفاظ قرآن کی تعبیرات کہیں مل جائے تو ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو اگر اس راوی نے اس رویہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے معاملے کو انہی الفاظ میں بیان کر دیا تو اس میں کیا قیامت آگئی یعنی تعبیرات وہ لے لی روایت کے بارے میں تمام محدثین مانتے ہیں کہ اس میں روایت بالمعنہ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے یعنی ایک راوی اپنے الفاظ انتخاب کر سکتا ہے وہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اس کو یہ واقعہ جن الفاظ میں ملا وہ صحابی ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا تابعی ہے اس نے کسی صحابی سے سنا ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کر دے گا اسی کو اسطلاح میں روایت بالمعنہ کہا جاتا ہے تو شریک بن عبداللہ نے ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ وہیں سے مستار لے لیے ہوں اور پیش نظر یہ ہو کہ جس طرح واقعہ ان کے سامنے آیا وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں جس طرح واقعہ ان کے سامنے آیا اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب یا اتصال کی کوئی صورت بیان کی گئی ہو یہ قرب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اللہ کا قریب ہونا دیکھئے بہت سی روایتوں میں خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اب اگر یہ نزول اگر یہ تدلی اگر یہ دنف تو اس کے لئے اگر انہوں نے الفاظ مستار لے لیے تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ ان کو مستار نہیں لینے چاہیے تھے لیکن قرب کو بیان کرنے کے لئے وہ خوبصورت ترین تعبیریں ہیں بہت امدہ الفاظ ہیں وہاں جبریل کے ساتھ قرب بیان کیا جا رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بیان کیا جا رہا ہے اس لئے میرے نزدیک یہ بھی کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے تاہم میں آپ کے سامنے اس طرح کی اگر سب روایات رکھوں تو ان سب میں اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی یعنی ایک راوی نے ایک بات کو ایک تعبیر دی ہے دوسرے نے دوسرا اسلوب اختیار کر لی ہے تیسرے نے بالکل ہی مختلف طریقے سے اس بات کو بیان کر دی ہے یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں تو میرے نزدیک اگر آپ اس حصے کو پڑھے تو اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی قرب حاصل ہوا یعنی گویا رویا میں یہ صورت پیش آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں یا قریب سے بات سن رہے ہیں وہ دیکھنا وہ بات سننا سب کا سب عالم رویا کا ہے اس لیے عالم رویا میں یہ تمام معاملات اس کے علاوہ بھی بہت سی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ جہاں پیش آ جاتے ہیں جنت دکھا گئی دوزخ دکھا دی گئی ہے نواز پڑھنے کے دوران میں جنت سامنے آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تعبیریں اختیار کر لی گئی ہیں یہ راویوں کی اختیار کردہ تعبیریں ہیں ان کی بنیاد پر آپ کیا کہیں گے تو پھر دوسری بہت سی روایتیں میرے سامنے رکھ دیجئے میں ان سب کا تجزیہ کر کے ان کی تحلیل کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ ان میں کہاں کہاں تعبیر میں کوتائیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں الفاظ موضوع نہیں ہیں کس طرح کے الفاظ بعض اوقات کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اختیار کر لیا گئے ہیں کس طرح بعض جنگوں پر چیزیں خلقملت ہو گئی ہیں ان کی بنیاد پھر ساری بخاری کو ارد کر دیں تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ روایت میں جو بات اصلاً بیان ہوئی ہے کہ ایک مشاہدہ ہوا وہ لے لی جائے گی باقی جہاں تک تعبیرات کا تعلق ہے تو یہ قرآن نہیں ہے کہ لفظ لفظ ماننا آپ کے لئے ضروری ہے آپ کوئی چیز نہیں ماننا چاہتے نہ مانیے لیکن پھر یہ غور کر لیجے کہ ان روایتوں کو پھر وحی الہی بھی قرار دینا موضوع نہیں ہوگا پھر وہ بات مان لیجے جو میں کہتا ہوں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ واقعات بیان کی ہیں لوگوں نے واقعہ بیان کرنے والے اس پر اپنا تاثر بھی شامل کر دیتے ہیں بعض موقعوں پر تعبیریں بھی اپنی اختیار کر لیتے ہیں وہ تعبیریں بھی اپنے اندر بعض موقعوں پر نقص رکھتی ہیں بعض موقعوں پر بہت غیر معمولی ہو جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں کی بنیاد پر آپ شریک بن عبداللہ کی روایت کو کیسے رہت کر سکتے ہیں ٹھیک ایک اور پہلو غام صاحب ابن حجر نے بھی اس کا ذکر کیا اور وہ یہ کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کچھ مماثلت مل جاتی ہے کسی ایک روایت میں تو سب کو ملا کر ایک ہی روایت بنایتے ہیں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں اسی موضوع سے متعلق جس میں کچھ ایسی معلومات بیان ہوئی ہیں جو شریک بن عبداللہ کی وہ روایت جو آپ نے صحیح مسلم سے پڑھ کے چوتھا واقعہ اس کو قرار دیا تھا اس میں بیانی نہیں ہوئی مثلا آپ نے خود ہی فرمایا کہ بعض روایتوں میں صاحبہ نے کہا ہے کہ یہی جب معاملہ ہوا تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تو انہوں نے وہاں پر لوہ محفوظ میں کوئی چیز لکھی جاری تھی اس کو سن لیا تو پھر تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ شریک بن عبداللہ کی یہ روایت اور علماء نے یہ تنقید کی ہے کہ یہ روایت تو پھر مکمل تصویر پیش ہی نہیں کر رہی چونکہ اس میں بہت ساری معلومات تو حضف ہو چکی وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے وہ مکمل تفصیلات پیش کر رہی ہے ان میں ایک ہی جملہ معلوم ہوا ہے اس میں بھی ایک ہی جملہ ہے ایک سے آبی نے ایک جملہ بیان کر دیا دوسرے نے دوسرا جملہ بیان کر دیا مثلا جس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ بلال کے قدموں کی ہٹ سنی اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی واقع ہے تو پھر بلال کو بھی آسمان پر لے جانا پڑے گا اس کے بغیر قدموں کی ہٹ کیسے آئے گی ماننا پڑے گا کہ یہ رویہ ہی کے معاملات ہیں اور رویہ کے معاملات میں یہ چیز قابل تنقید نہیں ہوتی کہ وہاں کسی کی ہٹ سن لی وہاں جنت دیکھ لی وہاں دوزخ دیکھ لی وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب دیکھ لیا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مشاہدات قلب کی نگاہ سے ہو جاتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا قلب کی نگاہ اسی کی تصریح کر رہے ہیں شریک بن عبداللہ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو اجزاء میں بیان ہوئی ہیں وہ باقی سے آہوہ نے بیان کی ہیں اچھا پھر شریک بن عبداللہ کی روایت کیوں ذریعہ بیث ہے کیا وہ ساری باتیں مالک بن ساسا کی روایت میں بیان ہوئی ہیں کیا وہ سب باتیں ابو ذر غفاری کی روایت میں بیان ہوئی ہیں کیا وہ سب باتیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان ہوئی ہیں تو سب لوگوں نے اپنے طریقے پر جن چیزوں کو اہم سمجھا ہے وہ بیان کر دیا ہے باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اسی لیے یہ ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ سب روایتوں کو ہم جمع کریں گے یعنی واقعے کو نیریٹ کر رہے ہیں میں نے اس کی کئی مرتبہ مثالیں دی ہیں کہ ایک واقعہ ہے آپ ایک جلسے کی رودات بیان کر رہے ہیں ایک خطبے کے واقعات بیان کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اپنے خیال کے مطابق جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں ایک دوسرا آدمی جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے ایک تیسرا آدمی ہو سکتا ہے کچھ اور تفصیلات کو اس میں اضافہ کر دے تو روایتوں میں تو سب کی سب روایتوں کا یہی معاملہ ہے اگر آپ اس بنیاد کے اوپر روایتیں رد کرنے لگ گئے تو نہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی پھر تو بخاری اور مسلم سب کی سب خالی ہو جائے گی یہاں تو ایک ایک واقعے کو اگر آپ لے لیں تو وہ اسی طرح بیان ہوتا ہے یعنی ایک راوی ایک پہلو سے بیان کر دے گا دوسرا دوسرے سے بیان کر دے گا ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں سب کی تفصیلات اکٹھی کرتے ہیں یہی محدثین کا طریقہ ہے یہی فقہہ کا طریقہ ہے پھر بیسیت مجموعی اس سے جو مطلب نکلتا ہے بس اس کو بیان کر دیتے ہیں اور تاریخی روایات میں یہی ہو سکتا ہے اس سے زائد کیا آپ لوگوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں یہ قرآن مجید ہے ٹھیک 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 ہم سب یہ بات کہ یہ جو روایت ہے چوتھا واقعہ انڈیپینڈنٹ الہدہ منفرد واقعہ اور اس روایت کے اوپر جو اعتراضات تھے کہ یہ راوی جو ہیں جن کے بارے میں خود محدثین کے بیانات آ چکے ہیں ان کو وہ اوہام کا شکار تھے وہ کیا کیا اوہام ان کو لاحق تیک کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہمارے ہاں علماء اکرام کا ایک بڑا گروہ ہے جو اس روایت کو قبول بھی کرتا ہے یعنی ان سب اوہام کے باوجود ایک توجیہ کرتا ہے لیکن قبول کرنے کے بعد خود روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں ایسی گنجائش موجود ہے ان کا استدلال ہے کہ اگر آپ روایت کے الفاظ کو پڑھیں اور واقعہ اسراء جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے ان دونوں کو ملائیں تو اس کو ایک واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے کیا دلائل ہیں ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی جو آپ کی بنیادی بنا استدلال تھی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا راوی نے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے نائم ان کا لفظ آیا اب یہ جو نائم کا لفظ ہے ہمارے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ لازمی آپ سو رہے تھے اور نیند میں یہ واقعہ ہوا یہ لفظ تو نیند کی ابتدا کے لیے بھی آتا ہے اور بعض روایات میں بین نائمی اور یغزان کے بھی لفظ ہیں کہ سونے اور جاگنے کی کیفیت تھی تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی نیت کر رہے تھے اور ایک فرشتہ آیا اور آپ کو لے کر جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا تو علماء اکرام بتا دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں یعنی جو روایتیں ہیں ان میں تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اچھا پھر اس کے بعد واقعات کا بیان شروع ہو جاتا ہے پھر آخر میں یہ الفاظ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا اس سے پہلے تفصیلی روایت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جاگے آنکھ کھلی تو مسجد احرام میں تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان الفاظ میں آپ یہ اپدائی نین تھی تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ انتہائی نین تھی جو روایت میں بیان ہویا وہی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ بات کہ یہ واقعہ بیداری کے عالم میں ہوا ہے یہ کس روایت میں بیان ہوا ہے دونوں چیزیں ہیں نا دونوں کو سامنے رکھ کر درہا مجھے بتائیے ایک یہ کہ یہ روایت شریک بن عبداللہ کی میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ کو بخاری نے اس کو کتابت توحید میں نکل کیا ہے بخاری اس کے علاوہ بھی باقی صحابہ سے یہی تفصیلی روایت بیان کر رہے ہیں ان سب میں بھی واقعے کی جو کچھ بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ کموں بیش نہیں ہیں جو کچھ ہے سب کی سب روایتوں میں آپ دیکھتے چلے جائیے وہاں اس واقعے کو اس را سے متعلق نہیں کیا گیا سب جگہ یہی صورتحال ہے ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال لیجئے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ جو واقعہ ہمارے سامنے بخاری نے شریک بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے اس واقعے میں کیا ہوتا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا جاتا ہے یعنی یہ چیز پیش آتی ہے پھر سمہ اتبہ کا ہو پھر اس کے بعد سینہ سی دیا سمہ آراجہ بہیل السبائد دنیا پھر وہ لے کر اٹھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے گئے یعنی بیت المقدس جانے کا اس راہ کے اس واقعے کا کوئی ذکر سرے سے نہیں ہے یہی روایتیں ایک مقام پر تو نہیں آئیں آپ دیکھئے اس کے سوا کیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہی انس بن مالک بیان کر رہے ہیں لیکن اصل راوی کون ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ عمر میں ان سے بڑے ہیں مکہ کے زبانے میں ایمان لا چکے ہوئے ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں دیکھئے کیا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فورجان سکف بیتی بانہ بے مکہ یعنی میرے گھر کی چھت کھل گئی اور میں اس وقت مکہ میں تھا فنزل جبریل جبریل نازل ہوئے ففرجہ صدری انہوں نے میرا سینہ کھولا سمہ غسلہ ہوئے مائے زمزم پھر میرے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا سمہ جا بے تستم من زہبن ممتلین حکمتن و ایمانہ پھر اس کے بعد سونے کا اکتشت لے کر آئے جس میں حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا فافرغہو فی صدری اور اس سے میرے سینے کو بر دیا سمہ اتبکہو پھر سینے کو سی دیا سمہ اخضہ بے یدی پھر میرا ہاتھ پکڑا فاراجبیل السما تو پھر مجھے لے کے آسمان دنیا کی طرف چلے گئے اب دیکھئے یہاں پر بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ دوسری تفصیلی روایت ہے اس کے بعد دیکھئے حنس بن مالک مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ بڑی مشہور روایت ہے عام طور پر ہمارے علماء اسی کو بیان کرتے ہیں یہ کیسے شروع ہوتی ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَ آنَا اِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَيْيَقْزَانِ میں کچھ سوتے جاگتے کی کی قیفیت میں تھا اور بیت اللہ میں تھا فَاُتِیتُ بِتَسْتِمْ مِنْزَاب ایک سونے کا تش لائیا گیا مَلِيَ حِکْمَتًا وَيْمَانًا وہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا فَاشُكَّ مِنَ النَّهْرِ الٰمَرَا قِلْبَتْن تو میرے سینے سے لے کر پیٹ کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک چیر دیا گیا سُمَّ غُسِلَ الْبَتْنُ وَيْمَائِ زَمْزَم پھر میرے پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا سُمَّ مُلِيَ حِکْمَتًا وَيْمَانًا پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھر دیا گیا وَاُتِیتُ بِدَابَتٍ عَبِيَزْ دُونَ الْبَغْلِ وَفَاقَ الْحِمَارِ پھر ایک چانور لائیا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور گدے سے بڑا تھا الْبُرَاق فَنْ تَلَقْتُ مَا جِبْرِیل حتیٰ اتین السماعت دنیا پھر میں جبریل کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم سماعت دنیا پر آگئے تو دیکھیں یہاں پر بھی کوئی بیت المقدس جانے یا اسرہ کے اس واقعے کا ذکر آپ کو نہیں ملتا اسی طرح جو آخری روایت اس سلسلے کی بخاری نے نقل کی ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے یہ بھی مالک بن ساسا ہی سے ہے یہاں کیا ہے یہاں یہ ہے کہ بَيْنَ مَآَنَ فِي الْحَتِيم کہ میں حتیم میں تھا حتیم میں تھا یا بیت اللہ میں تھا وہ ایک ہی بات ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر یہ مستجین لیٹا ہوا تھا اس اتانی آتن یہاں تک کہ کوئی آنے والا آیا فَقَدَّ مَا بَيْنَ حَازِهِ الْحَازِهِ پھر یہاں سے یہاں تک اس نے چیر ڈالا اس کے بعد وضاحت کی گئی ہے کہ مِنْ سُغْرَةِ نَحْرِهِ الْحِرَةِ ہِ اور بعض جگہوں پر ہے یعنی یہاں سے لے کر اوپر کے حصے سے لے کر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک فَسْتَخْرَجَا قَلْبِ پھر میرا دل نکالا پھر اس کے بعد ایک سونے کا تش لایا گیا جو ایمان سے برا ہوا تھا پھر ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا تھا اور جو گدے سے بڑا تھا اور اس کا نام پھر آ گیا ہے حوال براغ وانس کہتے ہیں یَزَوْ خَتْوَهُ اِنْدَعَقْسَ طَرْفَئِ یعنی وہ اتنی دور تک قدم رکھتا تھا جس جات اس کی نگاہ جاتی تھی فَهُمِلْتُوْ الْحَي مجھے اس پر سوار کر دیا گیا فَن تلقہ بھی جبریل پھر جبریل مجھے لے کے چلے حتی سماعت دنیا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر آ گئے جو تمام روایتوں میں یہ واقعہ انڈیپرنٹ واقعے کے طور پر ہی بیان ہوا ہے اور اگر اس میں اگر کوئی ادنہ سے بھی مماثلت ہوتی تو کم سے کم بیت المغدس یا مسجد اقصہ کا جو ذکر ہے وہ کہیں پر آنا چاہیے تھا نا میں تو ارز کر رہا ہوں کہ ان تفصیلی روایات میں کہیں بھی نہیں ہیں انس بن مالک کی وہی روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے جو شریک بن عبداللہ سے ہے وہی روایت آگے ایک ثابت البنانی نام کے راوی بیان کرتے ہیں یہ اصل میں اختلاط انہوں نے پیدا کیا ہے وہ دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے ایک ہی جگہ یعنی صحیح یا حسن درجے کی روایتوں میں ایک ہی جگہ یہ معاملہ بیان ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ روایت آئی ہے اس میں اب مجھے یہ بتائیے کہ علماء کرام یہ کہاں سے داخل کرتے ہیں یعنی یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اس طریقے سے ہو اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھئے نائم کی کو بضاحت کر دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پدائی نیند کا عالم تھا انتہائی نیند کا عالم تھا گہری نیند سوئے ہوئے تھے یہ بحث کہاں ہے بحث تو یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سوئے ہوئے تھے اور جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو بیدار ہوئے آنکھ کھلی تو مسید احرام میں تھے اب یہ ساری زلیخہ ہے اس کے اندر سے وہ مضمون کہاں سے نکالیں گے جو عام طور پر نکالا جاتا ہے وہ بھی ذرا مجھے بتائیے نا کہ کسی روایت میں وہ بھی بیان ہوا ہے وہ تو بیان نہیں ہوا غم سب لیکن یہ جو الفاظ ہیں مثلا آپ نے چلیں اس کے بارے میں تو بڑا تفصیل سے بتایا کہ یہ نائم کلز ابتدائی نیند کے محفوم میں لیں تو کیا ہوتا ہے اور آپ کا نکتہ نظر اس میں کیا ہے لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ آپ سو رہے تھے تو اس سے اس واقعے کی ایک اجازی شان جو ہے یعنی ایک اس کا عجوبہ پن بھی تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سو رہے تھے اور سوتے ہوئے میں ایک بندے کو جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا یہاں پر اسی روایت کے اندر جو آپ نے روایتیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ کوئی فرشتہ آئے اور اٹھا کے آسمان پہ لے گئے نہیں ماننے کی بنیاد بتائیے نا یعنی یہ بات کہیں بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں واقعہ تو بیان نہیں ہوا اس سے پہلے ہم تفصیل سے وضاعت کر چکے قرآن مجید میں جو واقعہ بیان ہوئے اس پر بھی اس نے کہہ دیا کہ برویا تھا جو دونوں واقعات اس زمین پر پیش آئے وہ قرآن نے اسی طرح بیان کیے سراحت کر دی کہ ان آنکھوں سے دیکھا یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے دیکھا تو یہاں کسی روایت میں ذرا مجید بتائیے بیان ہوئا ہے یہ کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ تھا کسی نے بیان کی ہے تو شریک بن عبداللہ جب اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور کس سے بیان کر رہے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور میں نے ارس کیا کہ انس بن مالک ہی راوی ہیں بنیادی راوی وہی ہیں یعنی انس بن مالک براہ راس بیان کر رہے ہیں دو طریق سے وہ روایت ہمارے سامنے آ گئی انس بن مالک مالک بن ساسا سے بیان کر رہے ہیں وہی انس بن مالک ہیں انس بن مالک ابو عزر غفاری سے بیان کر رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے تو کس روایت میں وہ بات بیان ہوئی ہے یعنی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان الفاظ کو جیسے کہ وہ ہیں قبول کریں یہی صورتحال ہے تو یہ بات بیان کہا ہوئی ہے اگر تو یوں ہوتا کہ شریک بن عبداللہ کی روایت پہ تو یہ تعبیر آگئی ہے ایک دوسری روایت میں دیکھئے سراحت سے بیان ہو گیا کہ یہ تو بیداری کا واقعہ تھا اس میں تو جسمانی طور پر لے جایا گیا اگر کہیں یہ دوسری بات بیان ہوئی ہے تو پھر تضاد پہلا ہوگا یہ میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ جس وقت راوی حضرات واقعے کو بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آیا ہے وہ ایک حقیقی واقعہ ہے وہ ایسے ہی بیان کیا جائے گا جیسے قرآن نے بیان کی ہے قرآن مجید میں بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ زی اثرہ بی عبدالعلم من المجدل عرام ہے تو وہ نے کہا کہ لے جایا گیا تو یہ خواب میں کیسے ہو سکتا ہے تو میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رویہ میں ایسے ہی ہوتی ہیں قرآن مجید اسی طرح بیان کرتا ہے بہت سی میں نے مثالیں دے دی تھی کہ خود قرآن میں جو رویہ بیان ہوئے ہیں اسی طرح بیان ہوئے ہیں جن کے بارے میں کوئی بیعث ہی نہیں ہو سکتی سیدنا ابراہیم کا رویہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ مسلمان بیعت الحرام میں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو ایک صحابی کا رویہ پڑھ کے سرایا اور یہ بتایا کہ دیکھیں بیان سے بیان کر دیا کسی نے اجزاء بیان کر دیا سب کے سب ایسے ہی بیان کر رہے ہیں تو ساری روایتوں کو سام میں رکھ کے آپ دیکھیں گے کیا اجزاء ہیں ان کو جمع کریں گے نا مثال کے طور پر ان چاروں روایتوں میں کلم کی آواز سننے کا ذکر نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کلم کی آواز سننا ہم اس روایت سے قبول کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جنت دوزخ کے بعض مشاہدات ہوئے ہیں وہ آپ دوسری روایتوں سے لے لیں گے وہ ان روایتوں میں نہیں ہیں یہ کریں گے نا آپ تو بلکل یہی صورتحال ہے کہ ایک روایت میں راوی نے بہت وضاعت کے ساتھ بیان کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے اس کے نقیز کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری بات کہی جا رہی ہے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اجاز کا پہلو کیا ہے یعنی وہ اس میں تنقید یہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو رویا مان لیا جائے تو پھر وہ واقعہ جس کی ہم شان بیان کرتے ہیں اللہ اکبال نے بھی کہایا نا کہ سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو یہ سارا معاملہ پھر کیا ہو اس میں تو کوئی اجاز کا پہلو نہیں ہے تو یہ پہلے تو سوال کرنا چاہیے کہ کیا محدثین جب یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں تو اجاز کے پہلو سے روایت کر رہے ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ ہوا دوزخ کا مشاہدہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اجاز بیان کرنا مقصود ہے یا یہ بتانا مقصود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کس مقصد سے کرائے گئے ٹھیک ٹھیک تو وہ مقاصد سامنے ہوں گے یعنی اگر کسی موقع کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے آپ لپکے تو یہ مشاہدہ کیوں کرایا گیا تو ہر مشاہدے میں یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے جیسے میں نے اسراء کے واقعے پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو بھی آپ نے اجاز کے خانے میں ڈال دیا درہا حالے کہ وہ بلکل مختلف مقصد ہے جس کے تحت قرآن مجید نے واقعہ سنایا ہے تو جیسے ہی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمارا سورا خیال اجاز کی طرف جاتا ہے عجوبگی کی طرف جاتا ہے بھائی خود اس واقعے کا مطالعہ کیجئے قرآن میں ہے تو وہاں حدیث میں ہے تو وہاں پھر دیکھئے کہ اس واقعے میں بیان کیا ہوا ہے تو یہاں اجاز کا پہلو زین بیس ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں دو اور پہلو جس پر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر غور کر لیا جائے تو پھر یہ واقعہ اور وہ جو سور بنی اسرائیل میں واقعہ بیان ہوئے ان دونوں کو ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ جب اس واقعے میں آپ نے پڑھا بھی تھا یہ کہا گیا کہ ان کو براغ پر سوار کروایا گیا بھائی خیال علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ جب ابھی کہتے ہیں فلان کو فلان جگہ پر بٹھایا یا سوار کروایا تو یہ تو بظاہر الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہ کھڑا ہوا تھا یا وہ کئی بیٹھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اس کو سوار کروایا تو براغ پر بٹھانے کی یہ تعبیر تو چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ واقعہ جسم کے ساتھ وہ خواب میں کہاں ہو گیا اسی کی تمہیں مثالیں دیتی کہ بھائی لے جانے کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے دکھانے کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دنوب اور تدلی کی تعبیر بھی اختیار کی گئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحاوی اپنے رویہ کو بیان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس دو لوگ آئے تو آئے کیسے وہ مجھے لے کر گئے تو لے کر کیسے گئے تو یہ تمام چیزیں جب رویہ بیان کیا جاتا ہے تو وہی الفاظ وہی تعبیریں ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم بیداری کے واقعات بیان کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں صرف شروع میں یا آخر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ رویہ تھا جیسے کہ سیدنا ابراہیم کے رویہ کی تحلیل کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں زبا کر رہا تھا تو ابھی آپ فرمائیں گے کہ زبا کیسے ہو سکتا ہے زبا میں تو گردن کاٹی جاتی ہے اس میں تو خون بیٹا ہے یہ سب میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب طریقے رویہ میں بھی اسی طرح اختیار کیے جاتے ہیں اور دنیا کی ہر زبان میں اختیار کیے جاتے ہیں اس لیے یہ کوئی دلیلیں ہی نہیں ہیں ٹھیک ہم سب اچھا آپ نے فرمایا کہ ہم سب شروع میں جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا کہ آپ نے فرمایا یہ جو نائم کا لفظ ہے خود روایت آپ کے مطابق یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جب میں اٹھا راوی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ جب وہ اٹھے تو وہ مسجد حرام میں تھے یہ جو لفظ ہے کہ استعیقظہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اٹھے بیدار ہوئے تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ پورا واقعہ چونکہ آپ سوئے تھے پھر آپ اٹھے مسجد حرام میں تھے درمیان کی کیفیت ظاہری بات ہے رویہ کی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں علماء اکرام نے یہاں اس لفظ کے بارے میں بھی یہ بتایا ہے اور آپ لفظ کے بارے میں بہت جس کو آپ کہتے ہیں اسرار سے کہتے ہیں کہ زبان کو اس کے طریقے اور اس کے استعمالات میں دیکھنا چاہیے یہ جو استعیقظہ کا لفظ ہے آپ نے اس کو بالکل سیدھے سے مفہوم میں استعمال کر لیا کہ نین سے اٹھے یہ لفظ تو اور بھی بہت سارے معنی مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر حافظ ابن کسید نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے ایک صحابی ابو عسید وہ کہتے ہیں میں اپنے نومولود بیٹے کو لے کر آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اس کو میں نے بٹھایا آپ متوجہ نہیں تھے پھر جب توجہ دلائی گئی تو پھر سمہ استعیقظہ آپ متوجہ ہوئے تو استعیقظہ کا لفظ تو متوجہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ نے اس کو خواب سے جاگنے کے معنی میں بنا دیا میں اس کی اردو میں بہت سی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ خواب کا لفظ کس کس پہلے اسے استعمال ہو جاتا ہے یہاں بھی نیند کا لفظ استعمال ہوئے ہیں خواب گران نیندی کو کہتے ہیں دیکھیں اللامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے فارسی نظم ہے اس میں کیا کہتے ہیں میمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز از خواب گران خیز از خواب گران خیز اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ گہری نیند سے اٹھ جاؤ کس کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو میمار حرم کو میمار حرم باز با تعمیر حرم خیز یعنی ہرم کے میمار اٹھو اور تعمیر حرم کے لیے دوبارہ کمر بستہ ہو جاؤ اور از خواب گران خواب گران خواب گران خیز یہ جو تم بھاری نیند میں پڑے ہوئے ہو یہ جو تمہاری گہری نیند ہے اس سے بیدار ہو جاؤ اب دیکھئے نیند سے بیدار ہو جاؤ یہ کس مفہوم میں بولا جا رہا ہے یعنی غفلت سے نکلو اٹھو اپنے آپ کو دوبارہ استوار کرو مسلمان قوم کو کہا جا رہا ہے ہم روز بولتے ہیں عام گفتگوے میں کہتے ہیں یہ مسلمان قوم تو دو صدیوں سے سوئی ہوئی یہ کیا اس معنی میں سوئی ہوئی ہوتی ہے اس معنی میں ہم سونے کا لفظ بولتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرسید نے حالی نے اقبال نے ان سب نے مل کر اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی کیا قوم کہیں جا کے درخت کے نیجے لیٹی ہوئی تھی یہ مجازی تعبیریں ہیں یہ مجازی تعبیریں دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو رویا پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یعنی یہ بیان کر چکا ہوں کہ ایسی تمام تعبیریں جب اختیار کی جاتی ہیں تو قرائن لائے جاتے ہیں یعنی وہ جملہ ایسا ہوتا ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہ محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گویا خود بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد وہ سونا نہیں ہے یہاں پر اس سے مراد وہ جاگنا نہیں ہے اب مثال کے طور پر متنبع ہونے کے معنی میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے تھے کہ رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح بات چیت میں کھوئے ہوئے تھے آپ دوسرے کی طرف پوری طرح متوجہ تھے جب انہوں نے بار بار توجہ دلائی تو متنبع ہو گئے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے بیداری کا لفظ ہم بارہا اپنے بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے پندرہ سال گزار دی ہیں اسی طریقے سے اب بیدار ہو جاؤ اور اٹھ کے کچھ تیاری کر لو آخر تم نے دنیا کے اندر جینا ہے تو یہاں بیدار ہونے کا لفظ ہم نے استعمال کیا تو بیدار ہونا خواب دیکھنا خواب میں ہونا سوئے ہونا ان سب کے مجازی استعمالات اردو میں ہیں انگریزی زبان میں ہیں فارسی میں ہیں عربی میں بھی ہیں سب کے سب لیکن کیا یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہوتا کیا ہے یعنی یہ حضرات جب کسی چیز کو نہیں قبول کرنا چاہتے تو کہیں لغت سے اٹھا کے کہیں استعمالات سے اٹھا کر وہ مدہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں عثمانی میں ہے بھئی یہ الفاظ جب کسی دوسرے مفہوم میں جاتے ہیں جب ان میں کوئی مجازی پہلو پیدا ہوتا ہے جب ان کو استعارتن بیان کیا جاتا ہے جب کسی موقع پر کسی چیز سے کنایا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قرائن لائے جاتے ہیں موقع پیدا کیا جاتا ہے وہ محل ایسا ہوتا ہے میں جب آپ کے سامنے تقریر کرتے ہو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ تو یہاں کوئی تصور کرتا ہے میرے اس جملے سے کہ اس بیداری سے مراد نین سے اٹھ جانا ہے جب یہ میں کہتا ہوں کہ میری قوم دو سو سال سے سو رہی ہے تو کوئی تصور کرتا ہے کہ اس میں درحقیت وہ سونا مراد ہے جو ہم رات کے وقت اختیار کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو آپ کو دوسرے معنی نہیں لینے دیتی وہ موقع و محل ہے بات اس طرح سے بیان کی جاتی ہے تو کبھی شان کلام بتا رہی ہوتی ہے کبھی موقع بتا رہا ہوتا ہے کبھی محل بتا رہا ہوتا ہے کبھی قرائن بتا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لفظ کے دس معنی تھے لوگت میں بیان ہوئے آپ نے فرمایا مجھے چونکہ یہ معنی پسند ہے میں اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں میں نے اسی لئے عرض کیا تھا غالب کا مصرہ آپ کو سنایا تھا کہ غالب کو برا کیوں کہ اچھا میرے آگے تو یہاں اچھا اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم عام طور پر برے کے مقابلے میں اچھا بولتے ہیں کیوں استعمال نہیں ہوا اس لئے کہ موقع کلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو مزید ذرا روایت میں پڑھ کر بتائیے یعنی علماء کرام یہ فرما رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے نا کہ دیکھئے بات یہاں سے شروع ہی ہے یہ کرینہ ہے یہاں پر یہ لفظ اس طرح استعمال ہو گیا ہے کوئی ہے کرینہ اس بات کا جب میں کہتا ہوں میری قوم دو سو سال سے سوئی ہوئی ہے کسی کو ادنا تردود ہوتا ہے میری بات سمجھنے کے لئے میں یہ کہتا ہوں یہ جملہ بولنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ غامدی صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ قوم باقاعدہ طور پر ایک بیڈ روم میں سوئی ہوئی تھی تو لوگ ہنس دیں گے مدہ گڑائیں گے اس کا تو مجازی تعبیریں بعض اوقات اس طرح استعبال ہوتی ہیں کہ دوسرے معنی لینے ممکن ہی نہیں ہوتے اس لئے میرے نزدیک میں بہت معذرت کے ساتھ یہ ارز کروں گا اس طرح کے استدلالات کو اچھا تاثر نہیں پیدا کرتے ہیں ہمارے علم کے معاملے میں نہیں لیتے غام صاحب وہ معنی بھی نہیں لیتے جو معنی آپ نے بیان فرمایا وہ بھی لیتے ہیں آخری نقطہ میں علماء کا اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کیوں نہیں مانا جا سکتا کہ ساتھ معاف صلی اللہ علیہ وسلم چلیں سوئے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا مان لیا وہ اٹھے یہ بھی دکاہ جا سکتا ہے کہ ان کو لے کر چلے گئے تھے اور پورا معاملہ آسمان پہ ہو گیا ان کے ساتھ جسم کے ساتھ گئے اور پھر اس کے بعد آ کر تھوڑی دیر سو گئے ہیں اور پھر اٹھ گئے ہو یہ اس طریقہ جو ہے وہ بعد میں اٹھنے کے حوالے سے ہوا پھر راوی کو بیان کرنا چاہیے اچھا اس نے نہیں بیان کر تو حضر بیان کر دیتے انہوں نے بیان کر تو مالک بن ساسا بیان کر دیتے کوئی بیان کرے گا تو یہ ہوگا نا آپ کی خواہش پر ہو جائے گا میری تمنا پر ہو جائے گا میں ڈال دوں یہ الفاظ اس میں یعنی جس کسی کو بھی تعبیر کرنی ہے قرآن کی کرنی ہے تو قرآن کے الفاظ میں بتائے کہ وہ بات کیسے مراد لی جا رہی ہے حدیث کی کرنی ہے تو حدیث کے الفاظ میں بتائے کہ وہ مراد کیسے لی جا رہی ہے حدیث پہ تو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ تمام روایات کو جمع کر کے وہ مدہ پیدا کر دیجئے چلیے وہی کر کے دکھا دیجئے مجھے جتنی روایات ہیں سب کی سب آپ بخاری میں ساری روایات دیکھ لیجئے آپ مسلم میں ساری روایات دیکھ لیجئے میں یہ آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں عبداللہ آزمی صاحب نے بڑا غیر معمولی کام کیا ہے اور صحیح روایات کا ایک بڑا ہی اہم مجموعہ تیار کر دی ہے اس میں دیکھ لیجئے اس میں پورا باب ہے اس کا ساری روایات دیکھ کر مجھے کسی جگہ ادنا درجے میں کوئی اشارہ بتا دیجئے جو جسمانی میراج کو بیان کرتا ہوں جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں روایتوں میں دکھائیے امام نبی کہتے ہیں ابن کسیر کہتے ہیں فلان صاحب کہتے ہیں علماء کا عام طریقہ یہی ہے میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑا احترام کرتا ہوں لیکن کوئی بات مانوں گا تو اسی وقت نہ جب آپ مجھے یا قرآن میں دکھائیں گے یا حدیث میں دکھائیں گے حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے باقی روایتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کون سی روایت ہے جس میں اس کی نفی کی گئی ہے ٹھیک ٹھیک آن صاحب آگے بڑھتے ہیں ایک پہلو میں یہاں پر ارز کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو نشست ہے ہم نے کموں بیش تیس چالیس منٹہ بھی گفتو کر لی اس پوری نشست میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ بالعموم ہم آپ کے سامنے علماء کی وہ تنقیدات رکھتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ حدیث کو نہیں مان رہے یا اس کی کوئی ایسی تعویل کر رہے ہیں یا اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کر رہے ہیں یا وہ جو مفہوم ہے وہ ہٹا ہوا ہے لیکن آج کی پوری نشست میں تو آپ روایت کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم آپ سے حدیث چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس روایت کے بارے میں کہ یہاں پر تو آپ روایت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور علماء جو ہیں وہ اس کو تعویل کر رہے ہیں میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں یعنی آپ قرآن مجید پر گفتو کریں گے تو میں قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کے چلوں گا آپ روایت پر گفتو کریں گے تو روایت کے الفاظ کیا ہیں مختلف ترک کیا ہیں بات کس طرح بیان ہوئی ہے کس جگہ کہاں بیان ہوئی ہے اس سب کو سامنے رکھ کر اس کا مددہ طے کرنے کی کوشش کروں گا البتہ روایات میں چونکہ سیاک و سباک نہیں ہوتا تو اس وجہ سے قرآن مجید کی روشنی میں بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے تو عام طور پر روایات پر جو تنقیدیں میں نے کی ہیں اور جو مبارز بحث میں ہیں آپ ان میں سے ایک ایک کو نکھال کے دیکھ لیں وہ قرآن کی بنیاد پر ہے یعنی قرآن مجید نے معاملے کو ایسے بیان کر دیا ہے قرآن مجید اس معاملے میں یہ سراحت کر رہا ہے قرآن مجید نے اس میں یہ چاروں گوشے متین کر دیئے ہیں اب ان سے نکل کر کوئی بات نہیں بیان کی جا سکتی تو حدیث کے اوپر نقد و نظر کا یہی طریقہ ہے یعنی پہلے آپ کیا کریں گے ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے پھر کیا کریں گے تمام حدیث باپ کو جمع کریں گے پھر کیا کریں گے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تمام کو جمع کرنے کے بعد کہاں کہاں اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو متین کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس دین کی اصل بنیاد ہے جو فرقان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں حکم بنایا ہے وہ اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے کہہ بھی رہا ہے یا نہیں کہہ رہا اس کو جب آپ متین کر لیتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں یہاں یہ دیکھئے کہ یہ واقعہ ہے ہی حدیث میں بیان ہوا قرآن مجید میں اس سرے سے زیر بیعث ہی نہیں ہے اس لئے میں یہاں قرآن مجید کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو یہاں روایت ہی کہ دامن کو پکڑوں گا نا یعنی یا آپ روایت کو مانے گے یا نہیں مانے گے تو میرے نزدیک کیونکہ روایت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ ایک رویہ کا واقعہ ہے اس کے علاوہ بہت سے مشاہدات ہیں ایک پوری کتاب الرویہ ہے اگر آپ بخاری کو دیکھیں مسلم کو دیکھیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ بیان ہوئے ہیں جس میں صحابہ کے رویہ بیان ہوئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا اسی طرح سمجھا جائے گا اسی طرح بیان کیا جائے گا تو مجھے تو بہرحال ہر جگہ ایک ہی طریقہ اختیار کرنا ٹھیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے کہ اس پر تو بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے بحث کی چوتھا واقعہ انڈیپینڈڈ واقعہ ہے الگ واقعہ ہے رویہ کا واقعہ ہے روایت کے اوپر شریک بن عبداللہ راوی کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھے روایت کی کوئی توجیح ہو سکتی ہے اور اس کو اس طرح وہ میراج والے واقعے سے ملایا جا سکتا ہے یا نہیں اس پر سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا واقعہ کو جب ہم پڑھتے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نمازیں شروع سے چلی آ رہی ہیں سب کو دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو آگے جاری فرمایا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو رویا ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ کا دل چیر دیا اسی طریقے سے اس میں ایمان و حکمت کو شامل کر دیا اوپر لے گئے آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے وہاں پر جنت جہنم باز روایات میں آتا ہے دکھائی گئی ہے انبیاء سے ملاقات آپ کی ایک امتیازی شان امتیازی حیثیت پھر یہ نمازیں پچاس سے کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں یہ پورا جو خواب رویا کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا یہ رویا ذرا یہ بتائی گا کہ یہ اگر انڈیپینڈنٹ واقع ہے تو یہ بتا کیا رہا ہے پوری بات یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی روایت اپنے پس منظر میں لی عرب اسی روایت کے مطابق دینی احکام بجا لاتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں حج بھی تھا ان کے ہاں عمرہ بھی تھا ان کے ہاں نماز بھی تھی ان کے ہاں روزہ بھی تھا ان کے ہاں زکاق بھی تھی ساری چیزیں موجود تھی لیکن یہ چیزیں دین میں کیا حیثیت رکھتی ہیں ان کی پابندی کیسے کرنی ہے یہ مستحبات ہیں یہ فرائض ہیں یہ سب چیزیں ان کے ہاں اس درجے میں لوگوں کے لیے واضح نہیں رہی تھی ہم اس بات سے واقف ہیں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو روایت دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے تو بیست کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اب فلان چیز تم پر اسحیت سے فرض ہے فلان اسحیت سے فرض ہے میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ایسی چلا آ رہا ہے تو یہ اس کی تاریخ بیان کرتا ہوں یعنی نماز آدم علیہ السلام کو بھی دی گئی نماز سیدنا موسیٰ کو بھی دی گئی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی پیغمبر کا واقعہ آپ قرآن مجید سے اٹھائیں پہلی بات اس کو یہی کہی جائے گی کہ نماز کا اعتبام کیا جائے گا تو نماز دین میں یہ حیثیت رکھتی ہے اسی طرح سے آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں نماز کا جگہ جگہ ذکر ہے یہی پانچ نمازیں زیر بیث ہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جب اوقات کی تعین کر کے آکے نمازیں پڑھائی ہیں ابو دعوت کی نواہت ہے تو اس میں آخر میں کیا کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک وہی پانچوں اوقات ہیں جن میں انبیاء علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں تو یہ نماز کی تاریخ ہے لیکن ہمارے لیے یہ فرض کیسے ہوئی روزے کیسے فرض ہوئے زکاة کیسے فرض ہوئی یا قرآن نے بیان کیا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی فرضیت کا حکم دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا پیغمبر کو جب ہم پیغمبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے یا رویہ میں کسی چیز کو لازم کیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں بھی شریک بن عبداللہ کی جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ کتنی واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات یہ معاملہ ہوا جبکہ ابھی آپ مبوس بھی نہیں ہوئے تھے کہ ابھی وحی کا نزول شروع نہیں ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وحی کے نزول کے فوراں بعد ہی دوسرا واقعہ ہو گیا وہ جو لیلتاً اخرہ ہے ایک دوسری رات وہ دوسری رات قریب میں آگئی اس رات میں سب سے بڑا دین کا حکم کیا ہے وہ ہے نماز تو وہ فرض کر دی گئی اب فرض کرتے وقت یہ رویہ دکھایا گیا اور آپ دیکھئے کتنا معنی خیز رویہ ہے یعنی اس میں نماز کی حقیقت بیان کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے رویہ میں چیزیں واقعہ نہیں ہوتی تمثیل ہوتی ہے اور میں اس سے پہلے اس پر بڑی تفصیلی گفتو کر رہا ہوں کہ تمثیل کیوں ہوتی ہے تمثیل کے کیا پہلو ہے استاذ امام نے رویہ پر جو گفتو کی ہے اس میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ رویہ میں در حقیقت وہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں کہ جو الفاظ کی گریفت میں نہیں آتے جن میں معنی اور حقائق کو تمثیل کے انداز میں بیان کرنا ممکن ہو جاتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتے تو اب آپ نماز کو دیکھئے نماز کیا ہے حق اللہ اللہ کا حق ہے جو ہمارے اوپر آئد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق یہ کس بلعات پر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيَّابُدُونَ کہ میں نے بندوں کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے حق کے بندگی حقیقی معنی میں ادا کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے یہ کہ پچاس مرتبہ ہی خدا کے سامنے سرف گندہ ہونا چاہیے اوہ اوہ اچھا یہ بات ہو یہی ہے نا اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کمال انعائت سے اس میں تخفیف فرمائی وہ تخفیف ایک تمثیل میں ڈھل گئی گویا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا موسیٰ کی کہنے پر جا رہے ہیں بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں پھر اس میں کمی کی جا رہی ہے اور آخر میں کیا فرمایا کہ میرے ہاں یہ نمازیں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں یعنی حق تو یہ ہے کہ اتنی ادا ہونا چاہیے محفوظ میں لیکن تمہارے لیے میں نے یہ انعائت فرمائی ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو دس گناہ عجر دوں گا تو پانچ نمازیں پڑھو گے تو پچاس کا عجر مل جائے گا سباناللہ تو اس میں تو بڑی مانویت ہے یہ بہت امدہ چیز ہے آپ رویہ کے لحاظ سے دیکھئے تو یہ بڑی کمال کی روایت ہے اور اگر آپ اس کو واقعے کے طور پر دیکھیں گے تو پھر بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے یعنی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لے کے آگئے ہیں پھر سیدنا موسیٰ واپس بیج رہے ہیں یہ لے کے آنا یہ واپس بیجنا یہ در حقیقت اس تمثیل کا حصہ ہے اسی پہلو سے آپ اگر دیکھیں گے تو ان تمام روایات کی بھی توجیح ہو جائے گی جس میں کہیں جنت دیکھی کہیں دوزخ دیکھی کہیں بلال کے قدموں کی ہٹ سنی یہ ظاہر ہے رویہ ہی ممکن ہے تو یہاں پر بھی انبیاء کو دیکھا وہ بھی اصل میں رویہ کی ملاقات ہے اور رویہ کی ملاقات میں چیزیں ممثل کی جارہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک حقیقت اس طریقے سے آئے کہ جب آپ بیدار ہوں تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تعلیم دے سکے تو اس لحاظ سے تو کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا یعنی پہلے سے چلے آنے والی نماز کی روایت کو جب جاری کیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس کی تعلیم دی گئی یہ رویہ دکھایا گیا اس رویہ میں نماز کی حقیقت واضح ہوئی اس رویہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سامنے آئی اس میں بڑا سبق یہ ملا کہ یہ جو قرآن مجید نے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ انہالا قبیرتن اللہ الخاشین یہ ڈرنے والوں کے سوا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی یہ جو بات فرمائی ہے تو یہ واقعتاً آسان نہیں ہے تو لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کا عجر یہ ہے اللہ نے یہ تخفیف کی ہے اور اللہ کی ہمیشہ عنایت کے اوپر شکر گزار رہو وہ اگر چاہتا تو تمہیں پچاس نمازوں کا حکم دیتا تب بھی اس کا حق دانا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو یہاں فرمایا ہے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور ہم اس کو ایک معدزے کے طور پر لیتے ہیں یہ جو بیان کیا ہے اس کی حقیقت کیا آپ کو لگتی ہے کہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا اور اس میں سے پھر کہتے ہیں صاف کیا علائش کو نکال دیا اور ایمان اور حکمت کے الفاظ غالباً آپ نے بیان کیے تھے اس کی کیا حقیقت اگر پیغمبروں کے بارے میں یہ بیان کرنا ہو کہ ہمارے اندر جو اس طرح کی بعض بشری چیزیں ہوتی ہیں یہ حسد ہے یہ کینہ ہے یہ بغض ہے یہ اللہ سے انحراف کے بعض پہلو ہیں ان سے ان کو خالی کر دیا جاتا ہے یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ خیارن ناز ہوتے ہیں تو اگر اس چیز کو ایک تمثیل کی صورت دی جائے تو بالکل یہی تصویر بنے گی ہم یعنی آپ جب اس کو ایک جسمانی واقعے کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہر چیز بہت سے سوالات پیدا کر دیتی ہے جب آپ اس کو حقیقی طور پر ایک رویا کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہر چیز اپنی معنویت کے ساتھ نوایا ہو جاتی ہے یہی تو ہوتا ہے رویا میں اب جبریل کے پاؤں کی آہٹ کیوں سنوائی گئی اس لیے سنوائی گئی بلال کے پاؤں کی آہٹ کیوں سنوائی گئی اس لیے سنوائی گئی تاکہ بلال سے وہ گفتگو ہو جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح کی ہے اور خود بلال کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نمیان تو سبق دینا تعلیم دینا اس بات کے ذریعے سے ازان حاصل کرنا پیغمبروں کے یہ تمام رویا اصل میں چیزوں کو ممثل ہی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ غیر معمولی ہیں ہمارے لیے بھی خود پیغمبر کے لیے بھی یہ رویا پیغمبر کو ازان دیتے ہیں واقعات کی حقیقت بتاتے ہیں معنی کو ممثل کر کے دکھا دیتے ہیں اور پیغمبر اس شہادت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے بارے میں بعض رویاں دکھائے گئے ہیں مثلا حضرت عمر کے بارے میں دکھایا گیا وہ کمیس لمبی ہونا اب وہ کمیس لمبی ہونا وہ تعبیر ہے درحقیقت دیکھیں نا آپ نے تو کمیس کا لمبا ہونا وہ ایک واقعہ نہیں ہے وہ درحقیقت علم کی تمثیر ہے جس کو کمیس کے لمبے ہونے کی صورت میں ناکھنوں سے دودھ نکلنا اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی جیسے ہی آپ جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے جیسے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ یہ رویا تھا یا یہ بیان ہوا ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرایا گیا اس حقیقت کو مان لیں گے یہ سوالات ختم ہو جائیں شبان اللہ بہت اچھی آپ نے جو چوتھا واقعہ ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اپنا آپ نے فہم اس میں بیان کیا گوشتہ چار نشستوں میں بڑی تفصیل سے ہم نے آپ سے جانا اسرہ و میراج کے حوالے سے آپ کے افکار پر جو تنقیدات ہوتی ہیں ایک ایک واقعے کو اس کے اندر اتر کے علماء کا استدلال ان کی کتابوں سے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ نے بھی بڑی تفصیل سے اپنا نقطہ نظر واضح کیا میرا خیال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے خلاصی کی ضرورت نہیں ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آخر میں میں چاہوں گا آپ سے میں پوچھوں کہ یہ جو پورا اعتراض آپ کے افکار پر رکھا گیا اسرہ و میراج کا اس اپنی توضیح اور اس اپنے مفصل بیان کے بعد اگر آپ ایک نوٹ ایک پوائنٹ کے طور پر ناقدین کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس معاملے میں جو کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے تو یہاں پر بھی لائن کارٹ کے امت کی جو پوری متوارث روایت ہے ان کے نقطہ نظر سے انعراف کر دی ہے تو وہ کیسے دیکھیں آپ کی اس پوری کی پوری جو محنت ہم نے کی یہاں پر میں تو بہت عدب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میں ایک طالب علم ہوں میں نے اپنی طالب علمانہ معروضات پیش کی میں کسی چیز پر اسرار نہیں کر رہا میں نے اس کے دلائل بیان کر دی ہے آپ میرے دلائل بھی سنیے باقی اہل علم کے دلائل بھی سنیے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دین کا علم ہمیں منتقل ہوا ہے میں تو ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتا ہوں ان کے لیے غیر معمولی عزت اپنے دل میں پاتا ہوں تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ان چیزوں کو دیکھیں ایسے ان کو سنیں ہمیں جو پروپیگنڈے کا طریقہ ہے فتوہ بازی کا طریقہ ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اس سے ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ تحقیق کی کوئی چیز بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا آسان نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیوں بیان نہیں کیا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بیان کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے یعنی آدمی کوئی بات بیان کرے اس کے بعد یہی استضلال سامنے آ جاتا ہے دو صدی تک اگر معاملہ ہے تو دو صدی پہلے کیوں نہیں بیان ہوا تین صدی کا معاملہ تین صدی پہلے کیوں نہیں بیان ہوا تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں تو یہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے استاذ امام نے بھی بیان کر دیا ہے بعض اور لوگوں نے بھی بیان کر دیا ہے یہ چیزیں علمی طریقے سے دیکھی جانی چاہیے علمی تنقید اور تجزیعی کے لحاظ سے ان کا جائزہ لینا چاہیے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں مجھے کوئی چیز آپ سے منوانی نہیں ہے میں تو اپنا مطالعہ اپنی تحقیق جیسے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آپ کا کام ہے مجھ پر کوئی وحی نہیں آتی کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں اہلِ علم کی آراء کا بھی جائزہ لیں باقی رہ گئی یہ بات جو ہمارے عام طور پر کہی جاتی ہے تو میں بہت عدب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پانچ سو چھتر سال کموں بیش مسیحی گزار چکے تھے ان میں بڑے علماء پیدا ہوئے وہ بھی ایک امت تھی اس امت کے اس طرح کے تصورات کے اوپر قرآن نے جو تنقیدیں کی ہیں وہ ذرا پڑھ لی وہ پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی کہ کفارے کا عقیدہ ہے پوری امت اس کی قائل ہو چکی تھی اور آج بھی قائل ہے کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے تو قرآن مجید نے ان میں سے کسی بات کو مانا تو اگر پانچ سو چھتر سال کے بعد قرآن یہ تنقید کرتا ہے اس کے جواب میں کوئی کہے کہ پوری کی پوری مسیحی امت کے علماء اور فضلاء اور متکلمین اور سینٹ وہ سب غلطی کر گئے نہیں علم کی دنیا میں چیزوں کو ان کے استدلال کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے تو میں نے تو یہ طالب علماء استدلال پیش کیا ہے میں ہر وقت اپنی بات پر نظر سانی کے لیے تیار ہوں اگر کوئی تنقید میرے سامنے آئے گی تو اس کو قبول کروں گا لیکن یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کی سمجھ میں فلاں بات کیوں نہیں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ آخر بخاری کس طرح نقل کر رہا ہے اس بات کو ذرا دیکھئے انہوں نے ثابت البنانی کی وہ روایت قبول ہی نہیں کی جو امام مسلم نے قبول کی ہے تو اس سے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ہمارے یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے بہت تفصیل سے آج کی نشست میں تیسویں نشست اس طرح وہ میراج کے واقعات کے حوالے سے آج چوتھی نشست تھی ہم نے غامدی صاحب کا نقطہ نظر ان کے سامنے تنقیدات رکھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی تنقید شکل قمر کا واقعہ رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قور موجزہ کے آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس حوالے سے غامدی صاحب کے افکار پر کیتنقیدات کی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے غامدی صاحب اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ